اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد اور سب سے پہلے بائیکیا پارٹنر سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو بائیکیا اوفیشلز کو جو بھی آپ کے اراؤنڈ بائیکیا کے آفیس کے بندے ہیں یا سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم ہے فیس بک کا پیج ہے وہاں پر ضرور شیئر کریں کیونکہ میں بائیکیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک اچھا کام کیا اور ساتھ کے ساتھ میں ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں بائیکیا پارٹنر کے بحاف پہ اگر آپ لوگ اس چیز پہ اگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو وہاں تک پہنچانے میں میری مدد کریں تاکہ بائیکیا پارٹنر کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے وہ طریقے سے خود ہی حل ہو جائے نمبر ایک لاسٹ ویک میں کچھ سسٹیمیٹک ایرر یا کچھ کسی بھی وجہ سے ہر بائیکیا پارٹنر کی تقریباً آٹھ دس بارہ رائٹس کم کاؤنٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کا جو پرابر بونس بنتا تھا وہ ان کو نہیں دیا گیا لیکن آج جن بائیک کا پانچ ہزار بنتا تھا ان کو چھتیس سو ملا تھا تو یہ چودہ سو روپے کمپنسیشن دے دی گئی ہے اور بھی میری چار پانچ بھائیوں سے بات چیت ہوئی ہے انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا ہے تو بائیکیا نے بون بونس اپ ڈیٹ کر دیا اور اس بونس کو کلیر کر دیا مینز اپنی غلطی مان لی کہ ہم سے غلطی ہوگی بیشے کوئی سسٹیمیٹک ایرر ہے مینول ایرر ہے یا کوئی بھی ایشو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ لوگ غلطی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یس ہم نے ایجسمنٹ کرنی اور ایجسمنٹ کر دی تو بات ختم بائیکیا پارٹنر بمہت کرنے میں قصر نہیں چھوڑا اور آپ لوگ بھی اپنا فرض نہ کرنے میں قصر نہیں چھوڑے شکریہ لیکن گیرنٹی پ پارٹنر کے ساتھ جو دو ہفتے میں آپ نے پرابلم کیا ہے کائنڈلی اس کو بھی سولف کریں پہلا ہفتہ پچیس فروری سے تین مارچ کے درمیان جب مزے اور کیش کی بوکنگ ڈبل کاؤنٹ ہو رہی تھی اور بنا بتائے سنگل کر دی گئی ریزن کچھ بھی ہو اس کا لیکن جب آپ نے ایک کمیٹمنٹ کی ہے اور اس کے بعد آپ اس کمیٹمنٹ کو اگدم سے کینسل کر دیتے ہیں پوری سرویس لینے کے بعد جس پہ ہر رائیڈر نے آلموس پانچ پانچ کلومیٹر دور جا کر بھی کام کی ہے تو جب آپ نے سرویس لے لی ہے تو کائنڈلی اس کا عجر دے دیں پیشے کہ اس سے اگلے ہفتے میں آپ نے ختم کرنا ہے آپ کی پولیسی سے جو مرضی کریں ہر ہفتے بونس چینج کریں کوئی ٹینشن نہیں لیکن پہلے بتائیں تو یہ آپ کی غلطی ہے اس غلطی کو مانیں اور کائنڈلی پچیس فروری سے تین مارچ تک کا جس جس کا ڈبل ریٹ کے حساب سے بونس بنتا ہے اس کو دیں اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا بونس تھا بائیکیا کیش اور مزے کی بوکنگ پر ساڑھے ساتھ س لوگ جاننے کے بہوجود اگر انجان ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سین میں آپ کوئی بھی انجان ہے لیکن اگر آپ جان بوجھ کر وہ بونس کے بات نہیں کر رہے کیونکہ بونس کے لحاظ سے بائیکیا پارٹرز نے شور نہیں ڈالا احتجاج نہیں گیا تو بھائی سیدھی سی بات ہے اس کی پوچھ اگلے جہان میں ہونی ہے تو وہاں پہ یہ مت کہنا کہ ہمیں معافی مل جائے کیونکہ میں میرے اپنے چار ہزار پی ہیں اور میں آپ کو معاف نہیں کر رہا یہ میں آن ویڈیو بول رہا ہوں جس بھائی نے معاف کرنا ہے تو گود ہے لیکن میں وہ چار ہزار پی جو میرے بائیکیا کیش مزے کی ڈبل بوکنگ سی وجہ سے اور اس کے علاوہ کچھ گیرنٹی کی وجہ سے کیونکہ ایک رائڈ میری گیرنٹی میں سے مائنس کر دی پانچ سو گیرنٹی گئی میری تو میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے اس ویگ میں میرا چار ہزار تھا میں اس ویگ کو پچیس فروری سے تین مارچ تک میں آپ کو معاف نہیں کر رہا کینلی اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے تو اللہ سے ڈریں اور جس جس بائیکیا پارٹر اپنی ب اور جو بائیکیا پارٹر میری بات سن رہے ہیں اگر وہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے میں معاف نہیں کر رہا دوسری بات لازٹ ویک میں بتا دیا گیا تھا چار مارچ کے بعد پھر جو اگلا ہفتہ تھا چار مارچ سے اگلا ہفتہ گیارہ مارچ سے جو سٹارٹ ہوا تھا کہ گیرنٹی پہ صرف سی او ڈی این او ڈی کاؤنٹ ہو رہی کافی لوگوں نے سی او ڈی این او ڈی کے لحاظ سے کام کیا اور جو میرات کو دوبارہ وہی حرکت کی گی جو کہ ڈبل بونس ڈیزولف کر دی لیکن جو میرات کو بتا رہے تو جنبے سے ڈیزولف کریں آپ نے پچھلا ہفتے میں ہی ڈیزولف کر دی جس بندے کی گیرنٹی بنتی تھی آپ نے وہ گیرنٹی بھی نہیں دی میں نے کام نہیں کیا تھا لیکن جس بھائی نے کام کیا تھا اس کا کیا قصور ہے جو ہر بندے کی تین تین چار چہز آبی گیرنٹی کھائی جاری ہے ایک نام مشہور ہو رہا ہے کراچی کے لحاظ سے میرے خواہ سے یہاں لہور کے لحاظ سے ارشد فرید مجھے نہیں پتا وہ صاحب ک کون ہے لیکن مجھے نہیں جاننا کہ وہ کون ہے میں جس یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بائیکیا آفیشلز ہیں اگر میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے تو کائنڈلی اللہ سے ڈریں اور یہ ویٹ نہ کریں کہ اب یہ بات گم ہوگی ہے پچیس پر تین ماہ کس کو یاد رہے گا سب بھول بال گئے آن ویڈیو میں بول چکا ہوں میں اپنا حق معاف نہیں کر رہا کیونکہ میرا حق ہے میرے پاس ایک طریقہ کاری ہے کہ میں آفیس جا کے شور ڈالوں توڑ پھوڑ کروں یہ ہو مجھے وہ چیزیں نہیں آ نہ مجھے وہ چیزیں پسند ہیں بتانا فرض ہے دکھانا پسند ہے کر دیا ہر چیز بتا دی ہر چیز دکھا دی کہ یاد مربانی کریں اب آپ پہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ ویڈیو کائنڈلی تمام بائیکیا پارٹنرز بائیکیا آفیشلز سے شیئر کریں تاکہ اگر کسی بندے تک یہ بات پہن جاتی ہے اور وہ بندہ ہمارے لیے کوئی ہمارے جائز حق کے لیے کوئی سٹیپ لیتا ہے تو اچھی بات ہے باقی آپ سب سے گزارش ہے کہ دھیان رکھیں اپنا کام دھیان سے کریں اور کسی بھی قسم کے پرابلم ہو تو کوشش کریں کہ وہ خود سالف کریں اگر آپ کسی بھی ڈیپینڈ کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ